اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں وائٹ پلاؤ کے ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی آسان جھٹ بٹ بننے والی ریسپی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایوڈ ریلی اپریشیئٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور آل نوٹیفکیشن کو کلک کردیں تاکہ میری آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو مل دی رہے ہیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ وائل لیا تھا اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پیاز وہ ڈال دیا تھا اس کو آپ نے تقریباً لائٹ 30 سیکنڈز تک آپ نے اس کو پگانا ہے تاکہ یہ لائٹ کوڑن ہو جائے تو اب اس میں میں نے ایڈرک لسن کا پیاز ڈال دیا تھا وہ ایک ٹیبل سپون تھا اس کو آپ نے کر لینا ہے میکس اور اب اس میں میں نے ہاف کیجی چکن ڈال دی تھی اس کو اپنے ایک منٹ تک پکانا ہے اچھے طرح سے بھوننا ہے چکن کو اس کا کلر دیکھیں چینڈ ہو گئے اور اب اس میں میں نے ایک سٹک ایک بڑی لائٹی اور چار سے پانچ کالی مریش ڈال دی تھی کیمن سیٹس ایک ٹیبل سپون کورما مسالہ ایک ٹیبل سپون آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ گھر کا ہے اور دس سے بارہ ہری میشے اب آپ اس کو اچھے سے پکانا ہے تقریباً دو منٹ تک میڈیم فلم پر یہ اچھے سے بھون چکی ہے چکن اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے نمک خس پر ذائقہ اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں اور دہی تقریباً ہاف کپ کے برابر لی تھی میں نے اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے مکس اور اب اس کو لوف لیم پر دس سے آٹھ منٹ تک آپ نے پکانا ہے تاکہ چکن گل جائے یہاں پہ میں نے ہاف کجی چاول لیا تھی دنے سوک کر لیا تھا اور ایک کپ دودھ لیا تھا ایک ہی کپ میں نے پانی لیا تھا ان دونوں کو مکس کر کے ڈالنا ہے یہاں پہ میری چکن بلکل گل گئی تھی آٹھ سے دس منٹ میں ہی اور اب اس میں میں نے دودھ اور پانی دونوں مکس کر کے ڈال دیا تھا یہاں پہ مجھے نمک کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے ڈال دیا تھا اسے پھر سے کور کر کے اسے بوائل ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں پانی بوائل ہو چکا تھا اب میں نے اس میں چاور ڈال دیا تھے اور ان کو بھی مکس کر دیا تھا اور پھر سے اس کے کور کر کے پکانا تھا تاکہ اس کا پانی سوک جائے اس کا پانی سوک گیا تھا تو میں نے اوپر سے تھوڑا سو پھدینہ اور فرائیڈ انین تھے وہ ڈال دیا تھے اور اسے دم پر رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لئے لو فلم پر اور یہ میری وائٹ بریانی بلکل ریڈی تھی بہت ہی مزے کی بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈ بیک دینا نہ بھولیں اور اب میں اسے سرف کر رہی ہوں یہ دیکھیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ